جلوہ فراز تھے نور بٹ رہا تھا اجالے اتر رہے تھے صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑی تھی اور اس کا سپید لباس تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اپنے وجود کی طرح تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے ہیں لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے لیکن کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب وہ حضور کی خدمت میں آیا فَأَسْنَدَا غُقْبَتَهِ اِلَا غُقْبَتَهِ اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشنوں پر ایمان لائے بتایا حضور میں تو اس نے کہا صدق تا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہم میں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تعاید کر دیتا ہے پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے عراقی نے اسلام اس کو بیان کیے کہنے لگا آپ نے سچ پر کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان حضور علیہ السلام نے جوابا فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لئے آیا تھا جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا عدب کیا ہے دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں عدب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھی ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے تو پھر اس کی کیفیت کالم کیا ہوگا تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے ساتمی کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کی اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زولیخہ بولی حیطہ لکھ یوسف اب آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہی احساس تا جس نے روشنی بھی کہا اللہ کی پناہ تو تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی لیکن میرا خدا تو ساتمی کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین یہ اضعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا پرحال سیڑھی پہ حضور نے آمین آمین پکارا تو بات میں جب حضور سے پوچھا گیا حضور بات سمجھ نہیں آئی کوئی دعا مانگنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آپ آمین آمین کہہ رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرے پاس جب لیل امین آئے تھے اور میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پہنگ رکھا تو انہوں نے کہا کوئی شخص کی ناقہ کالو دو جس نے والدین کو بڑاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی میں ہوا تو میں نے آمین کہا تو پھر دوسرے سیڑھی پہ میرا قدم آیا تو اس نے کہا اس شخص کی ناقہ کالو دو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے جنتی نہ ہو سکا تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا تو کہا اس شخص کی ناقہ کالو دو کہ جس کے سامنے حضور آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا تو ماہ سیام آئے اور گزر جائے اور ہم اس کے دامن سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں وہ کہتے ہیں جو ساون میں بھی ترہائے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں تو وہ کب سراب ہوں گے جو موسم نور میں موسم رمضان میں بھی پیاسے رہ جائیں گے جن کا من سراب نہیں ہوگا جن کے باطن میں جو ہے وہ تقوی کے پھول نہیں کھلیں گے تو وہ کھیتیاں پر ہری کب ہوں گے جو موسم بہار میں بھی ہری نہیں ہوں گی جو موسم رحمت میں بھی ہری نہیں ہوں گی جو کھیتیاں موسم مغفرت میں بھی ہری نہیں ہوں گی موسم نجات میں بھی ہری نہیں ہوں گی تو مجھے بتائیے کہ وہ کب ہری ہوں گی کب ختم ہوگی تو یہ موسم بہار کا ہے یہ گھڑیاں بہار کی ہیں زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ ماہ سیام کے لمحے نصیب ہوتے یا کہ نہیں آئیے اس ماہ سیام کو سچی توبہ کر کے ہم اللہ کی حضور حاضر ہو جائیں اور زندگی کا حقیقی حسن اور حقیقی جمال کشید کیا ہے رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے رازی کر میں اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور رازی ہوں گے اللہ اکبر کیا منظر ہوگا اللہ تعالی محبوب کو رازی کر میں چاہے گا اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالی کہے گا محبوب کیا آپ رازی ہو گئے ہیں حضور کہیں گے ردی تو ردی تو ہاں میرے مالک میں رازی ہو گیا میں رازی ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں اللہ کی محبوب تلاوت کرتے گھر دے کیا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا فَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تُو جان اور ترے بندے جانے یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑی نا تو میرے حضور رو پڑے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیئے اور کیا کہا اللہمہ امتی امتی اے لہ میری امت میری امت فَبَقَا اور ساتھی میرے حضور رو پڑے چشمانِ اقدس سے آنسوں کی لڑی اللہ اکبر برابر حضور کے رخصاروں کو چھوٹی ہوئی حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسوں کے رہے ہیں حضور روے جا رہے ہیں اللہمہ امتی امتی فَبَقَا اے اللہ میری امت میری امت اور ساتھ حضور رو پڑے اللہ تعالی نے فرمایا یا جبریل اِذْحَبِ الٰمُحَمَّد وَسَلْمَا يُبْقِيهِ وَرَبُّوْكَ عَالَمُ جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو وَسَلْمَا يُبْقِيهِ جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو وَرَبُّوْكَ عَالَمُ جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا پروٹوکول ہے محبوب کا اللہ اکبر رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے ہیں کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ مَا يُبْقِيهِ کیوں روئے ہو وَرَبُّوْكَ عَالَمُ اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے لیکن جا تُو پوچھ کے آ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو کیا ہوا تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے حضرت عبراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تری رحمت کے حوالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تُو نے عذاب دنا چاہتا ہے تو تُو جان تیرے بندے جانے لیکن حضور نے گناہگاروں کو آغوش میں سمیٹھ کے کہا مالک میرے امت دی اور ساتھ چشمان سے آنسو اللہ اکبر کہا میں نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میرس کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے والا صوفہ یعطی کا ربوں کا فتر دیکھئے تو سہی لام جو تاقید کا آیا صوفہ کے اوپر اس میں بڑا حسن ہے ضرور ضرور راضی کریں گے والا صوفہ یعطی کا انقریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اللہ اکبر والا صوفہ یعطی کا ربوں کا آپ کا رب آپ کو یہ آپ آپ کا تقرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے والا صوفہ یعطی کا ربوں کا فتر دعا آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تین مرتبہ آپ 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 دیکھئے رنگ کیسا ہے رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا صوفہ یعطی کا ربوں کا فتر دعا آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہگار نہ بخشا گیا رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے پھر منظر کیا ہوگا بریلی کے تاجدار سے سنیے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نک کی طرف اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا قاب ہے حلمن کہا گیا میٹھا قاب اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے دنیا اس کو مٹھی لگتی ہے دل آویز لگتی ہے اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے جو اس کا مقصود حیات تھا جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے اس سے وہ پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جنجوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی کلاش تھی تو فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی یہ دنیا جتنی بھی ہو ایک آدمی سو سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لئے ازرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبض روح کے لئے آیا ہوں تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا فَلَتَمَا عَلَا وَجْهِ تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں گے حاضر خدمت ہوئے پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی تو بولے پھر کیا ہوگا کہا پھر موت کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کریں سو سال بھی جییں گے تو پھر بھی موت ہے موت ہے ہنگام آرہ کل زمیں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آہوش میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ دیں لیکن یہ ذابطہ ان پر بھی پورا ہوا شہنشاہ قج کلا بادشاہ بڑے بڑے حکامہ دانشور صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے میں اور آپ ہوتے کیا ہیں ہم تو ایک ایسا جرسومہ جو خردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا انسان ذات دیکھتو ہے کیا اللہ کی لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے اس کے لشکر کیسے وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تقبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے وہ بابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام موطل کرنا جائے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے والآخرت خیرم وعبقا کہا آخرت بہتر بھی ہے دائمی بھی ہے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے خندق کھوتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بخش دے یہ زندگی اچھی بنا لیں میں نہیں آپ کو روکتا گھر بھی اچھا بنا لیں گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے اچھا کھائیں اچھا پہنیں بالکل نہیں روکتا شریعت بھی منع نہیں کرتی لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے وہ جہاں بھی سوار لیجئے میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے بسر کریں ہم جیئے تو اس کے لیے ہم مرے تو اس کے لیے اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے اب جب جبریل آئے میراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے یا جبریلو قبل قدم ہے اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے سنا خرام بھی میرے علم کے مطابق جو ہیں وہ مکمل عالم ہوئی ہیں تو یہ قبل تفعیل ہے اور یہ کسرت ماخر چاہتا ہے یعنی ایک بار نہیں بار بار قبل قدم ہے اور قدمہ ہو نہیں قدمہ ہے تشنیہ ہے یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم اور جب جبریل کے قدم جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے لیکن اگر کہیں تو شریعت قدرن لگاتی ہے لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے اب آلہ حضرت کا انداز دیکھئے یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکیم بھی کر رہا ہے فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کر رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہے ہیں اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا بقار اللہ اکبر ایڑیاں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا بقار اللہ اکبر ایڑیاں ایڑیاں اور پھر ایک دن اللہ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو گھٹا کروں شائر کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتا ہے اور زلفوں کو رات کہہ لیتا ہے وہ حافظ شیرازی کہتا ہے بفروغے چہرائی زلفت رہے دل زندہ ما شب چے دلا ورست دزدے کہ بشب چراغ دارت وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے کالی رات زلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے چے دلا ورست دزدے کہ بشب چراغ دارت کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے تو شائر کا مزاج ہے کہ زلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے یہ زوق علیہ حضرت کو بھی آیا لیکن پھر کہا میں کیوں کہوں رات لیکن پھر جو زوق تھا کہ شورا تو کہتے آئے ہیں پھر زوق نے یاوری کی کہا چھو رات نہیں کہتا لیلت القدر کہہ لیتا حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیری مانگ تو علیہ حضرت نے کہا کہ لیلت القدر میں مطلع فجر حق لیلت القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کان ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں بات آلہ حضرت کی چل پڑی سخن شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رزا چاہیے فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا بلبل نے بلبل کی انتہائی پرواز نہیں ہے اس سے آگے تو بلبل سوچ نہیں سکتا بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فیضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ایسا حسن دیا کہ کائنات تک تیرہ جائے صرف تیئیس چوبیس صحابہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کرے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے حضور کو دیکھا آپ نے مجھے دیکھا ہے اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ جناب کیسے تھے تو آپ میرا ناک نقشہ بیان کر دیں گے رنگ تیسی تھی نقوش ایسے تھے کہنے سننے کا انداز یہ تھا لباس وضا قطع یہ تھی اٹھنے بیٹھنے کی چال رفتار کی ساری انداز آپ بتا دیں گے ایک مرتبہ دیکھا ہے اور بیان کر دیں گے آپ اور جنہوں نے شب و روز دیکھا اور ایک نئی بار بار دیکھا صحابی بنتا ہی تب ہے جو روخ مصطفیٰ کو دیکھے لیکن اس کے باوجود وہ حلیہ بیان نہیں کرتے صرف بائی تیس چوبیس پچیس لگا لے اور یہ بھی وہ ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا تو یہ یا حضور کو سوئے ہوئے دیکھا یا گھر والے افراد ہیں یہ حلیہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکتی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے کہا تم نے نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا جس گھر میں کتہ تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کتہ ہو کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے جنبی اور تیسرا جو ہے وہ تصویر جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو دائے رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریس کرنے کا کہا گیا ہے اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی میرے رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے تھے پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے سو روپے کا مو کوئی دیکھتا تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے میں ایک دیاد کرنے والا ہوں سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا چھوڑے تھے